محضرم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں غدار رسول میرے سلام کا جواب لے دیں سامین حضرات میں آپ کی بارگاہ میں ایک نئی اوڈیو کے ساتھ جو کہ ایک شیر ہے کسی نے کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرال سے اسی کے مثل یہ اوڈیو آپ کی بارگاہ میں لیا ہوں کہ دیو بندیوں میں کھل والی مچنے والی ہے کیونکہ سترہ جون کی جو دھلائی میں نے ازگر کی کی تھی اس ازگر نے اسر زامین علی جلالہ بادی کو کہا تھا کافر تو زامین علی جلالہ بادی کو کافر کہنے سے ازگر کے فضلے سے رشید گندگوہی جو ان کا خطب عالم جسے ہی کہتے ہیں وہ ہو گیا کافر کیونکہ اسی کتاب کے اوپر جو وہ عبارت ہے اسی کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ زامین علی جلالہ بادی تو توحید ہی میں ضرق تھے یعنی گندگوہی نے اسے مانا ہے مسلمان اور اجگر نے کہہ دیا اسے کافر اب دوسری مزے کی بات یہ سنیے کہ ہم نے ابھی ایک مفتی جو کشمیر دارو علوم دیو بند کا مفتی ہے اسے فون لگایا جب اس سے ہم نے زامین علی جلالہ بادی کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ زامین علی جلالہ بادی دیو بندیوں کے اکابر ہیں اب دیو بندیت میں مچے گی کھلبلی اب میں یہ ان دیو بندیوں کو متنبع کرتا ہوں جو مجھے کمنٹس میں گالیاں لکھتے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ کریں کہ اس مفتی کے فتوے سے آپ اجگر کافر ہوا یا گندگوہی کو کافر مانیں گے کیونکہ ادھر یہ مفتی بھی مسلمان ماننا ہے ادھر گندگوہی بھی مسلمان ماننا ہے اور اجگر لگا رہا ہے اس پر کفر کا فتوہ تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے فتوے سے کافر ہوئے تو اب وہ لوگ جو مجھے کمنٹس میں گالیاں لکھتے ہیں گالیاں بھیجتے ہیں لکھتا وہ اب اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان تینوں میں اب کافر کسے مانیں گے ان میں کافر تو ضرور ہوگا اب اس مفتی کی یہ کم علمی دیکھئے کہ یہ دیو بندی مفتی ہوتے کیسے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ وہ ہیں تو دیو بندی اکابر مگر اگر کسی نے انہیں کافر کہہ دیا ہے تو وہ صرف توبہ کر لے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے گا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ دو مومنوں میں اگر ایک نے دوسرے کو کافر کہہ دیا اور وہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرح پلٹا ہے لیکن حق چھپتا نہیں ہے سامین حضرات ان دونوں میں سے مسلمان ہے ہی نہیں کوئی بھی اس لئے ان کے آبستے فدو سے ایک دوسرے جو خود کافر ہوتے ہیں اب اس کے بچاؤ کے لیے میرے پاس آیا تھا ہے محسن شیخ اس محسن شیخ کی ریکورڈنگ آپ پوری سنیے یہ بھی جواب نہیں دے پایا یعنی گندگوہی لوتی کو کفر کے گھاٹ ہی بھی اتار کر بھاگ گیا بچا نہیں پایا اسے اس کے بعد میں یہ مفتی جو کشمیر کا مفتی ہے اس کی ہماری بات ہوئی ہے وہ اس کے بعد میں بلگا ہوا آپ اسے پوری سماعت فرمائیں اس ریکورڈنگ کو اور اسے بھی سننا کہ اس مفتی نے اپنے کیا تاثرات دی ہیں اور اگر کوئی دیوبندی اس مفتی کا نمبر مجھ سے لینا چاہے تو اس مفتی کا نمبر دینے کیلئے ہم تیار ہیں وہ چاہے تو خود اس سے بات کر دیں اور میری اس ریکورڈنگ کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں کمنٹس کریں اور اگر نئے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آپ بھائیو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ ان دیوبندی وہابیوں کے جو گندے عقیدے ہیں وہ ہماری ان بھولی بھالی عوام کے سامنا ہیں جو بھولی بھالی عوام ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے ساتھ میں چل دیتے ہیں اور پھر انہی کے جیسے ہو جاتے ہیں گستا سے رسول بن جاتے ہیں ان لوگوں تک ہماری یہ بات پہنی چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں حلو ضرورت جی موسین بھول رہا ہوں بھولیے جی خیریت سے الحمدللہ اللہ افرسول کا کرم بھاری کو ہمیں دکان پریدوں کوی آ سکتا ہے کل آپ کی لوگ گفتو کو سن رہا تھا ہمیں جو آپ نے بھیجے مجھے ریکوارڈنگ جس کی آپ اس سب کے اور آپ کی اور کوئی آسف تھا تو اس میں جو آپ نے کہا زامین علی جلالہ بادی کے تعلق سے تو آپ یہ بات کو مان رہے ہو نا کہ وہ کابیر دیوبند میں سے سمار نہیں ہو اس بات کو تو چھوڑو یہ تو بات کی بات ہے اس بات کو دیکھو میں نے یہ نہیں ہے میں نے تمہارا سن لی میں نے یہ نہیں ہے میں نے یہ ہے کہ تمہارے عجگر علی نے اسے مانا ہے کافر اور اسی زالیم جلالہ بادی کو تمہارا مولوی رشید احمد گنگوہی ماننا ہے تو ہی لی تمہارے عجگر کے فتوے سے تمہارا دعوی کیا تھا تمہارا رشید احمد گنگوہی کیا ہوا تمہارا دعوی کیا تھا اس میں مناظرین میں دعوی کیا تھا یہ نہیں ہے نہیں سنو میری بات سنو میری بات سنو جیوبندیت کو راجگر کو بچانا میں جی طرح جانتا ہوں تم اپنے گنگوہی کو بچاؤ مجھے بھی فون آپ نے کرے تھے آج سے کافی دو تین مہینہ چار مہینہ پہلے تو آپ نے یہ دعوی کیا تھا کہ زامین علی جلالہ بادی دیو بندی ہے اور دیو بندی کا اکابیر ہے یہ آپ کا دعوی تھا تو آپ نے دعوی پر کیا دلیل دی کہ وہ اکابیر ہے دیو بندی سے سکتے ہیں اس کے تو نقصے ہوتے ہیں مناظرین کے مجھے تو اسے کہا نہ تھا کیونکہ یہ فون کاٹ کر بھاگ جاتا تھا یہ پہلے بھی کہتا تھا یہ بھی دادی تیر تھا اور اس نے کہا تھا کھر کھر پوری اکابی نے ہمارے سفتر اکابی نے یہ کہا کہ بھی دادی تیر ہے سنو میری بات سنو موچن سے سنو پہلے میری بات سنو یہ فون کاٹ کر تمہارا آجگر بھاگ جاتا تھا تین مرتبہ بھی بھاگ چکا ہے جب میں ہمارا مرتبہ بھاگ جاتا تھا یہ کوئنٹ ہوتے ہیں مناظرین کے اب تم مجھے یہ بتلاو کہ جب اس نے کافر مر لیا اور تمہارا گنگو ہی اسے ماندھا ہے مومین تو اب تمام نیوبندی کھٹے ہو کر آجگر کی دھگر میں ماس بڑھاؤ کیونکہ آجگر کے بدلے سے تمہارا جو ہے گنگو ہی جو ہے وہ کافر ہو گیا تمہارا دعوی اسے چھوڑو کیوں چھوڑو نہیں دے پایا نہیں نہیں دے پایا دلیل آپ نے دلیل دی دے پایا آپ سنو تمہیں آپ کا دعوہ کھٹے ہو کہ اس کے فضلے سے کافر ہوا کی نہیں ہوا آپ تم یہ ماندھا ہے آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے دعوہ کھٹے ہو اب تم یہ ماندھا ہے کہ یہ آجگر کے فضلے سے کافر ہوا گنگو ہی آرے میں کیا بول رہا نہیں یہ مانو کہ آجگر کے فضلے سے کافر ہوا کی نہیں ہوا پہلے آپ کا دعوہ کیا تھا پہلے یہ بتاؤ دیکھیں سامنے لگا یہ دیوبانتی پہنچی رشیر جو کہ اجیسے بات اکرار کیوں اب میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اجیسے کافر مان کیا جب اجیسے کافر مان لیا جب اجیسے کافر مان لیا جب اجیسے کافر مان لیا تو اجیسے کتاب میں اسے اومر مان رہا ہے پکا توحید میں اگر کمان رہا ہے تو وہ کافر ہوا کے نہیں ہوا اس کا جواب دو مجھے چلو ٹھیک میں آپ کو جواب دیتا ہوں یہ جواب دو مجھے کافر ہوا نہیں سنو سامنے نظرات یہ تاہیر رضا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ زامین علی جلالہ بادی جو ہے وہ دیوبانتی ہے اور دیوبانتی کا اکا بھی رہ اس کا یہ دعویٰ تھا اس نے دعویٰ پر اپنے دلیل پیش نہیں کر پایا تو اب کہتا ہے وہ چھوڑو اب اس کی اسلام اور کفر پر اس کا دعویٰ نہیں تھا اس کا دعویٰ یہ تھا تاہیر رضا کا کہ وہ دیوبانتی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا اب تم اس پر بات کرو گے میرا آج بھی دعویٰ ہے یہ تمہارا آقادی ہے ابھی آئے نا میں انکار یوں کر رہا ہوں کہ تمہارے عجگر نے اس کا کافر مانا ہے اب جب عجگر نے کافر مانا ہے تمہارا گندگوہی لوسی کافر ہوا کی نہیں ہوا اس کے فضل سے عجگر کے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا تمہارا دعویٰ کیا تھا جب عجگر نے اس کا عجگر کو کیا تھا تمہارا دعویٰ کیا تھا بھائی اسے چھوڑو کیوں چھوڑو Felے کا چھوڑو جب عجگر نے اسے ماناں چھوڑو جب عجگر نے اسے کافر مانا تو تمہارا بھولی کاسم نامتوی جب عجگر نے اسے کافر مانا ہے ورسل جلالبادی وہ نبی ہے وہ اسے مومن مانا ہے جب یہ اپنا دعویٰ پر دلیل پیش کرتا تو بھٹا چھوڑو سامین دیکھے راہے فراغت سار کر رہا ہے سامین دیکھے راہے فراغت سار کر رہا ہے تھوڑا تائی بھول چیONG؟ تمہارے دعوہ کیوں بدل رہا ہے بھول کہ شران سے بات کرو پاہ لے یہ بتاؤ کہ اس نے اسگرنہ کیا مانا اسی بتاؤ تمہارا دعوہ کیا تھا تمہارا دعویٰ کیا ہے دعوے پر دعوے پر دعوے پر دعوے پر دلیل اپنی بیٹی کو ساتھ میں ذ gossip اسے کتاب سے بتا ہوا لے میں اچھا اب بتا تمہارا دعویٰ کیا تھا میرا دعویٰ ابھی یہی ہے تمہارا دعویٰ کیا ہے تمہارا دعویٰ علی ازگر صاحب نہیں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ زامین علی جلالہ باتی کے ونڈی ہے جلل ونڈی کے آقا بھی رہے تو تم نے کونسی دلیل دیئے دلیل پیشتروں اور تم نے تو حافظ علی ازگر صاحب کی تم نے تو پیر مہرلی شاہ کا انکار در بیٹے ہو وہ یہ سابت کر پیا اجیزہ کا انکار در بیٹے ہو یہ میرا کابی نہیں ہے تم نے وہ سابت کر پیا بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ کافر ہے جب اس نے کافر مانا تو اس کے فضلے سے تمہارا جو مولوی رشید احمد گنگوئی ہے اس نے اسے مومن مانا ہے تو وہ کافر ہوا کی نہیں ہوا اصول پاو محسین شیخ ہو کہاں ابھی بولوں میں اب اس نے سابت کیا کہ میرا نیا کابیر یہ سامنے نظرہ تاہیر رضا قادری بریلوی کا دعوی یہ تھا آپ دیکھو میری نہیں سنے گا میری نہیں سنے گا میری نہیں سنے گا تاہیر رضا میری نہیں سنے گا کیوں نہیں سنے گا مالو میں نا ہاں میں یہ وہ رہاں کہ تاہیر رضا بریلوی صاحب کا یہ دعوی تھا کہ زامین علی جلال آبادی دیوبندی ہے اور دیوبندی کے اکابیر ہے تو اس نے اپنے دعوی پر کون سی دلیل دیا ابھی بھی میں مطالبہ کرتا ہوں دلیل پیش کرے میں نے دلیل تمہاری کتاب سے پڑھ کے لکھا دیا بتاو پڑھ کے بتاو پڑھ کے بتاو نہیں ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ابھی سنیں گے سب ایک بار ارشاد سرما ہے کہ زامین علی جلال آبادی کی سارمت میں بہت دلیل پیش کرے ایک دن یہ کسی رنڈی کے مقام پر دلیل پیش کرو ایک دنیا آگئی ایک رنڈی نہیں آئی زالین جلال آبادی نے پوچھا کہ فرانی کی نہیں آئی لیکن وہ نہیں آئی کہنے لگی میں روسیاں گناہگار ہوں حضرت کو کیا مو دکھاؤں تو انہوں نے کہا نہیں کہ اسے تم ضرور لانا رنڈیاں اسے لے کر آئیں تو زالین جلال آبادی اس سے بولا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی کہ حضور میں گناہگار ہوں روسیاں ہوں آپ کے پاس آتی شرماتی ہوں کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے رنڈی یہ سن کر آگ بھولا ہو گئی اور بولی کہ میں ایسے پیر کہ میں گناہگار ہوں روسیاں ہوں میں ایسے پیر کے مو پر پیشاپ بھی نہیں کتنی اب مجھے یہ بتاؤ یہ جب تمہارا آکابین نہیں ہے تمہاری کتاب میں اس کا تذکرہ ہے تمہارے کتابوں میں سن لو پوری بات میری اور بھی تمہارے آکابینوں کے تذکر ہیں جیس میں دیوبان کیلئی خبر نہیں ہے سن لو پوری بری بات ہو ری اب میرا مقصد یہ ہے کہنے کا اپنی اصل بات کا آؤ جب میں نے یہ دعوی کیا اجکر ثابت نہیں کر کہ ہمارا آکابین نہیں ہے اس نے کافیر مانا جب اس نے کافیر کیا تو رشید احمد گنگوئی نے اسی عبارت کے اوپر اسے مومن مانا ہے تو جو کافیر کو مومن مانے وہ کافیر ہوا کے نہیں ہوا تمہارے آج توہیدی میں گرد تھے توہیدی میں گرد تھے نا شروع میں لکھا ہوا ہے نا تو اگر توہیدی میں گرد تھے کہنے سے کیا حکم لگتا ہے جو کافیر کو مسلمان کا ہے اس پر کیا حکم لگے گا تو آپ بتاؤ نا اپنے حکم ہوگیا ٹھیک ہے ۸۴ۃۃ tääب مجھے یہ بتاؤ کہ جو کافیر کو مسلمان کا ہے نہیں توہیدی میں گرد تھے لکھا ہے نا تو جو کافیر کو مسلمان کا ہے اس پر کیا حکم لگے گا تم بتاؤ نا کیا حکم لگے گا میں تو کافر مانتا ہوں اسے یہ اللہ کی شانم کتائی کرتا ہے ہاں چلو ٹھیک روک و رکھو میں آپ کو ایک حوالہ دے حوالہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے جو گنگوہی نے مانا ہے اسے مومین یہ کافر ہوا کی نہیں ہوا یہ کافر ہوا کی نہیں ہوا یہ حوالے جھوٹے بہت جانتا ہوں میں یہ جو اجانے تمہیں پڑھا دی ہیں نا یہ بہت جانتا ہوں میں مجھے سنکے جاؤ تمہاری کتاب ہے نورو لیرفان اس میں لکھتے ہیں کہ شیطان اللہ کی توحید اور صفات اور تمام ایمانیت کو مانتا تھا تھا نا مانتا نہیں تھا مانتا نہیں تھا اور آگے دیسے سکا شیطان مانتا نہیں تھا شیطان مانتا نہیں اس کی راہ فرمان مجھے آپ نے یہ بتا دے توحیدی میں درق تھے توحیدی میں درق تھے یعنی اس نے دیکھا ایک شیطان پرکے اس نے دیکھا اس کے سامنے تھا میری بات تو سنے گئی نہیں وہ تھا کافر اور اس نے اسے کافر مانا اور تیرا کنگوہی مانا ہے اسے مسلمان اب تیرے اجگر کے فضلے سے تیرا کنگوہی کافر ہوا کے نہیں ہوا یہ بتا اچھا ابھی سننا آگے تو سنو پھوری بات تو سنو کیوں نہیں سن رہے ہو کیوں نہیں سن رہے ہو تم تو اپنے دعوے پہ بھی تک دلیل نہیں پھشت کرے اور جبکہ توہیدی میں کرتا تو تم نے اعتراض کرے تو اب تمہاں جیسے مان کا جو ہے جس میں لکھا ہوا ہے نہیں نہیں پھجور لیں بات نہ نہیں تاہیر تاہیر بات نہ نہیں تاہیر بات نہ کٹنا تاہیر میری بات سن لے پہن نہیں کٹنا تیرے اجگر نے اسے زلالہ بادی ہو کیا مانا تیرے اجگر نے زلالہ بادی ہو کیا مانا اس کا جواب دے مجھے کیا مانا ہے کافر مانا نا کافر مانا نا اب یہ بتا کہ جو تیرہ بانگو ہی اسے کتاب میں اسے مانگنا ہے توہیدی میں غرق مسلمان پکا تو اب جو کافر کو مسلمان مانے تو وہ اجرے کے حضر سے کافر ہوا کیا لکھا ہے ماں پر پورا پڑ کیا لکھا ہے ایک بار کسی نے سوال لکھیا کہ حضرت زلالہ بادی کی اوپر پڑ شیخ اپری کیسی تھی حضرت نے اشارت فرمایا کہ پکا کافر تھا اور زامین علی جلالہ بادی تو توہید ہی میں غرق تھے یعنی تھی موجود تھے لگا ہے نا سننا اچھا جو تھا وہ بات کی ہے نا سننا اچھا علی بادی کی ہے نا مانا سننا اچھا اس کے لیے آتا ہے جو کہ موجود ہے توہیدی میں غرق تھا لیکن یہاں پر تمہیں اس نے کہا توہیدی میں غرق تھے اب اجگر کے فضلے سے تیرا یہ گنگو ہی کافر ہوا کی نہیں تھا ارے اب میری تو سن تیرے اجگر کے فضلے سے یہ تیرا گنگو ہی کافر ہوا پکا اچھا میری سنے گا میری سنے گا پہلے میری تو سنے گا تمہارے نور ارپان میں نور ارپان کی ہانچیے میں لکھا ہے وہ نے ابھی اکرار کا لیا کہ یہ ارلہ کی سبات کو ایمانیاں کو مانتا تھا توہ باتا تو سیتان کو تو اپنا ولی مانتا ہے تمہارے ارپان زل ایمان میں بھی لکھائی کہ وہ کافر ہوا کی نہیں تھا تیرے اجگر کے فضلے سے زلزلہ آگا ہے آجگر کی وہ چھکائی کیے اچھا سنے گا میری باتیں سنے گا آجگر کی وہ چھکائی کی ہے میں نے رات کہ آجگر نے اسے مان لیا زالین جلال آبادی کو کافر اور ان کا خودتہ عالم رکھی یہ سبات دے رہا ہے توہی تیرے اجگر کے فضلے سے کافر ہوا کی نہیں تھا سننا توہیدی میں گھر تھے مجھے اس کا جواب دے تیرے اجگر کے فضلے سے کوئی کافر ہوا کی نہیں تھا میری بات تو سن میری بات تو سن جو کافر کو مسلمان کہے وہ کافر ہوا کی نہیں تھا توہیدی میں گھر تھے تو پھر میں شکر ہے وہ کافر ہے کی حضر ہے تو ہے اجگر کے فضلے سے یہ جھوٹی میرے بات پڑ دے جھوٹی بات پڑ دے یہ جھوٹ اب تو بول لے کہ لیے یہ جھوٹ ہے ہمتہ آپ نے کائر میٹھانے کے لیے تو کائر نہیں ملکہ سکتا تیرے اجگر کے فضلے سے تیرہ دنگوئی تیرہ مولوی کافر ہو گیا اسے کافر کا بچا لے اسے کافر co بچا لے اسے کافر ہے میری باتیں نہیں سکتا بچانے سکتے ہو بچانے کی ضرورت ہے جس کا جوہ آدمی ہی کہیں ہم پسکتے ہو ہم پسکتے ہو اپنے دعوے پہ پسکتے ہو تیرے آجگر کے فضلے سے کافل ہوا تیرے آجگر کے شیطان کا ذکر قرآن میں لی ہے اسے چھوڑ قرآن کیا رد تو تیرے قرآن میں لیتا سننا شیطان پتا مہائی تھا جہاں تو تھا تو تیرا ولی ہو گیا اسے زلیر بنا دیا اس سے پہلے تو مالکہ مہائی تھا تیرے قرآن میں لکھا ایک آجگر کے لیتا تیرا کام ہو چکا ہے تیرا کام ہو چکا ہے جو دکھوں رہا تھا تیرا 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 ایسے چھوڑ اب جال تترا کام ہو گیا جا چھوڑ اب جوا són شکر اللہ کا کرم کون حضرت انوار بات کر رہا تھا دہلی سے دہلی مرکز نظام الدین حضرت ایک تھوڑا سا یہ پیو جامین علی جلالہ بادی کے تعلق سے بات کرنے تھی پیو جامین علی جلالہ بادی کیا ہمارے دیوان نکابیروں میں سے کیا ہمارے دیوان نکابیروں میں سے پیو جامین علی جلالہ بادی کے تعلق سے اگر کوئی ان کو کافر کہے بیٹھے تو کیا اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیا کہیں کوئی اگر ان کو کافر کہہ دے مسلمان کو تو بیچے آم مسلمان کو کافر کہنا جی گناہ کہی رہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اسے مسلمان کو کافر کہنا جی گناہ کہی رہا ہے اچھا حضرت تو جیسے ایسا ہے نا کی ایک کتاب تھی تذگیرہ تل رشید اچھا اس میں کسی بریلوی حضرت سے ہمارے مولانا صاحب بات کر رہے تھے جی تو انہوں نے جب وہ عبارت پیش کی نا تو اس میں جو عبارت سے آپ کو پتا ہے حضرت یہ پڑھ کے بتاؤں گے بہت دن سے اس میں بہت چل رہی تھی ان کی تو انہوں نے عبارت پیش کری بھائی تمہارے پیر جامین علی جلالہ بھائی نے بولا ہے کہ ان کی بہت ساری مورید تھی مطلب وہ جو جو نازیبہ عورت ہوتی ہے نا میں کھل کے نہیں بتا سکتا اگر مادورت نہ ہو تو بولوں کوئی ٹھنچے نہیں لیکن میں آپ سے عرض کروں انہوں نے مولانا صاحب ہی کو بھی انہوں نے تو اللہ ماہ سے بھی سانی کو دکھایا جی نہیں وہ میں آپ نہیں کہنا ہوں میں وہ مات نہیں کہنا تو یہ عبارت جب انہوں نے پیش کری کہ پیر جامین علی جلالہ بھائی کی بہت ساری رنڈیاں موری تھیں تو وہ اپنی رنڈیوں سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تو اس میں ایک رنڈی ملاقات کرنے کے لئے نہ آئی تو حضور ویڈیال نے پوچھا کہ بھائی وہ کیوں نہ آئی تو باقیوں نے کہا کہ حضرت آپ سے ان کو ہیا آتی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل اس کو لے کر آنا تو وہ دوسرے دن جب اس کو لے کر آئی تو ان سے کہا کہ بھی تم کل کیوں نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت شرمنا ہوں میں اچھا کام کرتی انہوں سے آپ کے سامنے آنے سے میں بھی مطلب احترام کرتی انہوں کی کہ بھی تم شرماتی کیوں کرنے والا بھی اللہ ہے اور کروانے والا بھی اللہ ہے تو اس سے وہ وہ عورت کہتی ہے کہ لاحول ولاقوت تم ایسے پیر ہو میں تو تمہارے پر تشاپ کرنا بھی پسند نہ کروں تو وہ چلی جاتی ہے اچھا تو وہی تو اچھا تو اگر کسی نے حضرت ان کو کافر کہہ دیا اسی بھارت کے طور پر تو ان کو توبہ کرنی پڑے گی تو تزدیدیں نکاح تو نہیں کرنا پڑے گا تو تزدیدیں نکاح تو نہیں کرنا پڑے گا تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ